بجی ہے چندزا سے یا نبی تشریف لے آؤ کہ رسطہ تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ ویسے تو تمام مسلمان اس بات کو جانتے ہیں مومنین کو پتا ہے کہ جمع عید المومنین ہے لیکن جو رمضان مبارک کا جمع ہے اس کی فضیلت اور خصوصیت کچھ اور ہی ہے جیسے ہی جمعیرات کا سورج غروب ہوتا ہے رمضان شریف میں تو جمع کا سورج غروب ہونے تک ہر لمحہ لمحے کو ہم چونکہ حدیث میں لمحے کا ذکر ہے اگر آج کی اسطلح کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کریں تو ہو جاتا ہے ہر سکن تو ہر لمحے میں ستر ہزار ایسے جہنمیوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے جن کے لئے جہنم کا عذاب لازم ہو چکا ہوا اپنے کرم سے وہ یوں ہی آزاد کرتا ہے اور یہ سلسلہ پوری رات چلتا رہتا ہے ہر لمحہ ستر ہزار ستر ہزار ستر ہزار پھر اس کے بعد دن میں بھی یہی سلسلہ حتیٰ کہ جو جمعہ المبارکہ کی آخری ساعت غروب آفتاب کے وقت آتی ہے تو وہ جو سورج غروب ہونے سے لے کر اب سورج غروب ہونے تک جتنے لمحات میں ستر ستر ہزار بخشے گئے تھے ان سب کی تعداد کے برابر اس آخری گھڑی میں اتنے ہی لوگوں کو بخشا جاتا ہے یہ ہے جمعہ کا رمضان مبارک رمضان مبارک کا جمعہ المبارک ماہ رمضان کے جمعہ المبارکہ کی شان یہ ہے اب آپ اندازہ کریں کہ ہم کتنے قیمتی لمحات میں ہیں اور یہ لمحات کتنے قیمتی ہے اس لئے اس کو غنیمت جاننا چاہیے اس کا احترام کرنا چاہیے اس کی تعظیم کرنا چاہیے اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يُعَزِّمْ شَاعِرَ اللَّهَ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ دلوں کے تقوے کی وجہ سے یعنی جن کے دلوں کو اللہ نے تقوے کے لئے چن لیا ہے وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کا مطلب کیا پہلے اللہ کی نشانی کیا جیسے قربانی کے جانور یہ اللہ کی نشانی ہے قابط اللہ شریف اللہ کی نشانی ہے صفہ مروعہ اللہ کی نشانی ہے اولیاء اللہ کے مزارات اللہ کی نشانی ہے اولیاء اللہ کا وجود اللہ کی نشانی ہے اسی طرح ماہ رمضان شریف اللہ کی نشانی ہے اللہ کی نشانی کا مطلب دیکھو نشانی اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر اصل یاد رہا جس کو دیکھ کر ہم کہیں یہ فلاں کی نشانی یعنی جب میں یہ دیکھتا ہوں تو وہ یاد آتا ہے جیسے کسی نے مجھے انگوٹی دی تو یہ انگوٹی فلاں کی نشانی کہ میں انگوٹی دیکھتا ہوں تو دینے والا یاد آتا ہے تو جن جن چیزوں کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے اور جو اللہ کی نشانیوں کی تازیم کرے احترام کرے تو یہ اس کے دل میں تقویٰ ہے اللہ کا ڈر ہے وہ اس کے دل میں پرہیزگاری ہے اس بنیاد پر وہ اللہ کی نشانیوں کی تازیم کرتا ہے تو اب رمضان المبارک کا احترام وہی دل کر سکتے ہیں وہی قلوب کر سکتے ہیں جس دل کے اندر تقویٰ موجود ہے پرہیزگاری موجود ہے اللہ رب العزت کا خوف موجود ہے انہی لوگوں کو اللہ توفیق دیتا ہے نشانیوں کے احترام کی اور نشانیوں کی تازیم کی اب ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے دل کے اندر اللہ کی نشانیوں کی تازیم ہے ہر نشانی کی تازیم الگ الگ ہے تب رمضان شریف کی تازیم کیسے کریں گے جیسے اگر کسی ولی کو دیکھیں کسی اللہ والے کو دیکھیں تو اس کی تازیم ہے کہ مٹ کے کھڑے ہو جائیں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں زیادہ سے زیادہ تازیم ہے کہ اس کی دستبوسی کریں لیکن کیا رمضان شریف کے لئے ہم کیسے اٹھ کے کھڑے ہوں یہ دکھنے والی چیز تو ہے نہیں اس کے ہاتھ تو ہے نہیں کہ ہم اس کے ہاتھ چوم لیں تو اس کی تعظیم کا مطلب کیا ہے تو سب کی تعظیم جدہ جدہ ہے اللہ کے حرم کی تعظیم یہ ہے کہ جب حرم میں داخل ہو جاؤ تو جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان چیزوں سے رک جاؤ تو ایسے رمضان مبارک کی تعظیم یہ ہے کہ اس کے روزے رکھے جائیں اس میں تراہلی پڑی جائے گا اور اس میں اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچایا جائے یہ اس کی تعظیم ہے کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گمبد و مینار کے شہر مالے گاؤں میں ایک بڑی تعداد میں لوگ روزہ رکھتے ہیں حتیٰ کہ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اللہ نے یہ توفیق بکشی کے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں خواتین اس میں مردوں سے کچھ آگے ہے روزے کے معاملات کے اندر لیکن کہیں نہ کہیں اب بھی کمی ہے اب بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو روزہ نہیں رکھتی روزہ رکھنے سے محروم ہے اور وہ ان نوجوانوں کی تعداد ہے جو اس وقت محنت مزدوری کرتے ہیں مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں لوم چلاتے ہیں کاروبار کرتے ہیں اور ان کا عزر یہ کہ دھوپ بہت ہے تمازت بہت ہے شدت بہت ہے واقعی موسم تو گرم ہے کچھ روزے اپریل میں ہوں گے اور کچھ روزے مئی میں بھی ہوں گے بلکہ پورا آخری عشرہ مئی میں ہوگا اور گرمی کا اور محنت کا عزر پیش کر کے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ موسم کا عزر یا محنت کا عزر پیش کر کے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہو سکتی بلکہ اگر محنت مزدوری کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑتے ہیں تو اسلام کا حکم یہ ہے جو احکام شرع ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک طرف روزہ چھوٹتا ہے کام دھام کی وجہ سے آپ اپنے اندر طاقت نہیں پاتے کہ محنت بھی کریں اور روزہ بھی رکھیں تو روزہ نہیں چھوڑ سکتے آپ کو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ آپ اپنی مصروفیات کم کر دیجئے آپ کام شوٹ کیجئے لیکن روزہ آپ کو رکھنا ہے اس لیے کہ رمضان شریف کے ایک روزے کی اہمیت یہ ہے ایک روزے کی کہ جان بوجھ کر اگر کسی نے رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا اور اس کے بدلے میں پھر وہ پوری زندگی روزہ رکھے تو زندگی بھر کے تمام روزے اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے جو ماہ رمضان شریف نے رکھا گیا ہے ماہ رمضان شریف کے روزے کا بدل زندگی بھر کے روزے نہیں ہو سکتے جو فضیلت ان دنوں کی ہے یہ موسم ہے روزے کا اور کچھ لوگ چھوٹی موٹی بیماری کا بہانہ لے کر بھی روزہ چھوڑتے ہیں ہر چھوٹی موٹی بیماری پر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں یہ گنہگار ہوں یہ سخت گنہگار ہوں جس نے ایک روزہ رمضان شریف کا چھوڑا پھر اس کو قضا بھی کرنا پڑے گا ایک روزہ اور توبہ بھی کرنے پڑے گا یہ بھی عوام میں غلط فہمی ہے کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا جان موچ کر تو سات روزے رکھنے پڑے گے ایسا نہیں ہے ایک ہی روزہ رکھنا ہے یہ اصل میں جو بلا وجہ روزہ توڑ دیتے ہیں رکھ کر سات روزے ان کے لئے کفارے مارے لیکن جس نے روزہ چھوڑ دیا بہت برا کیا اس نے ایک ہی روزہ رکھے گا بعد میں قضا لیکن سات ہی اس کو توبہ بھی کرنی پڑے گی صرف روزہ قضا کرنے سے معاملہ ختم نہیں ہوگا سچی توبہ بھی اس کے ساتھ تازم ہوگا بلکہ جن لوگوں کی پہلے جن لوگوں کی روزے کسی وجہ سے لاعلمی کی وجہ سے پہلے چھوڑ گئے تو وہ عام دنوں میں گئرے رمضان میں ان روزوں کی دھیرے دھیرے قضا کر لے روزہ نہ رکھنے کا وبال بڑا دردناک ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب شبہ میراج جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جبڑوں کو آگ کی کیچی سے کاتا جا رہا ہے میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ماہ رمضان شریف میں روزے نہیں رکھتے تھے اس لئے یہ دنیا ہے یہاں تو روتے گاتے گرتے پڑھتے خوشی گمی میں زندگی کیسے بھی گزر جائے گی لیکن ایک دن آخرت ہے دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی آج عمل کر سکتے ہیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے جب اس عمل کا سلا ملے گا اور عمل نہ کرنے پر سزا ملے گی تب انسان پشتائے گا کہ کاش میں نے اس کا فائدہ اٹھا کر زندگی کا کچھ نیکیاں اکھٹا کرنی ہوتی کچھ عمل کر لیا ہوتا بلکہ مرنے والے اللہ کی بارگاہ میں منت کرتے ہیں کہ میرے اللہ ہمیں صرف دو اور اکت دنیا میں جا کر پڑھنے کی اجازت دے دے لیکن ارشاد ہوتا ہے بندے جب ہم نے تجھے موقع دیا تھا اس وقت تو تُو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اب زندگی ختم ہو گئی ہے اب دوبارہ کسی کو دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا اس لئے میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں بہانہ مت کیجئے روزہ رکھنے والے کو صبر اللہ دیتا ہے اور ایک بات آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر کسی گربت کی تنگ دستی کی یا محنت مزدوری کی وجہ سے آپ کا روزہ پر مشکرت ہے آپ کے روزے میں مشکرت ہے تکلیف ہے تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ جس نیکی میں جتنی تکلیف ہوگی جس نیکی میں جتنی تکلیف ہوگی اس کا صلح اتنا بڑھا دیا جائے گا روزہ رکھ کر ایسی میں سونے والوں کا سواب الگ ہے اور روزہ رکھ کر لوم چلانے والوں کا سواب الگ ہے دونوں کا سواب یقصہ نہیں ہے روزہ رکھ کر کے ایسی میں آفیسوں میں بیٹھنے والوں کا عجر الگ ہے اور روزہ رکھ کر کے دھوپنے مارکٹ میں بیٹھنے والوں کا عجر الگ ہے وجہ کیا ہے دیکھئے ڈاکٹر اکبال نے اس فلسفے کو بہت اچھے سے سمجھایا ہے اکبال کہتے ہیں الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ازا اور مجاہد کی ازا اور جو مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کے ازان دیتا ہے اس کے الفاظ بھی وہی ہے اور جو مسجد کے اندر ازان پڑے اس کا مانی بھی وہی ہے اور جو جہاد کے سہرہ میں ازان دے اس کا مانی بھی وہی ہے اور اس کے الفاظ بھی وہی ہے لیکن جو ازان کے اقصحواب مسجد میں کھڑے والے ہونے والے معزن کو ملتا ہے وہ مجاہد کو نہیں ملتا اس لیے کہ دونوں کی ازان میں بڑا فرق ہے معزن کی ازان پر چند لوگ مسجد میں آتے ہیں اور مجاہد کی ازان پر پوری قوم کو اللہ کامیابی اور فلاہ آتا فرماتا ہے دونوں میں بڑا فرق ہے اس لیے کہ یہ ازان پنکھوں کے سائے میں ہے یہ ازان چھت کے سائے میں ہے یہ ازان راہتوں میں ہے اور وہ ازان مشقتوں اور تلواروں کے سائے میں ہے دونوں میں فرق ہے تو اسی طریقے سے اقبال کی فکر سے روشنی لے کر کہہ رہا ہوں اور حدیث پاک کہ جس نیکی میں جتنی مشقتت اور تکلیف ہوگی اس کا صلح اتنا بڑا دیا جائے گا تو لوم چنانے والے مزدور کبھی گمگین نہ ہوں کہ کیسے کریں ہمت سے کام لیچئے جہنم مت خریدیے جہنم کی عذاب کا عذاب مت خریدیے اگر اللہ نے اللہ کی مرضی کسی کو مزدور بنائے کسی کو سیڑ بنائے لیکن آپ کو کام حمد سے لینا ہے اللہ اس کا صلح بہت بڑھا دے گا اللہ اس کا عجل بہت بڑھا دے گا اور پھر کاش کیسا ہوتا کہ اس سنت کو زندہ کیا جاتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب رمضان شریف آتا تھا تو خطبہ دیتے تھے اور فرماتے تھے لوگوں جو تمہارے مزدور ہیں رمضان شریف میں ان کی مزدوری کچھ کم کر دو یعنی ان مزدوروں کا کام کچھ کم ان کو صلح تو پورا دو مزدوری پوری دو لیکن ان کا کام کچھ کم کر دو جیسے دوپیر میں ان کو سونے کا موقع دے دو اب یہاں تو سیٹھوں کا حال یہ ہے کہ اگر مزدور نماز پڑھنے رمضان شریف میں بھی جائے تو ان کی ماتھے پہ شکن آتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ حالانکہ سارے سیٹھ ایسے نہیں ہیں اگر سیٹھ لوگ یہاں ہیں تو وہ بھرا نہیں مانیں مجھے تو لوگوں نے یہاں تک کیا کے بتایا کہ ایک سیٹھ صاحب حافظ قرآن ہے مجھے لوگوں نے نام کے ساتھ بتایا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میں اللہ کے گھر میں واز و نصیت کرنے کھڑا ہوا اگر وہ حافظ قرآن ہے وہ خود نماز میں گئے اور جب مزدور نماز پڑھ کر کیا ہے تو انہوں نے ہی کہا کہ اب جاں تُو نماز ہی پڑھتے رہے یہاں سے نکل جاؤ یہ صورتحال ہے پھر جس قوم کا حال یہ ہو کہ وہ اس قدر گندی سوچ کی حامل ہو جائے کہ وہ اپنے مزدور کو نماز پڑھنے تک جانے نہ دے پھر ان کے کاروبار تباہ نہیں ہوں گے تو اور کیا ہم نہیں ان کے کاروبار کی ملائی دوسرے لوگ نہیں کھائیں گے تو کیا کریں گے کل اور آج کے کاروبار میں کچھ فرق محسوس کرتے ہیں آپ کل کی برکتوں میں اور آج کی برکتوں میں آپ کچھ فرق محسوس کرتے ہیں کل بھی ہمارے باپ داداؤں نے کاروبار سمالا اور آج بھی ہماری نئی نسل سمالی فرق یہ ہے کہ وہاں جب دین کا معاملہ آتا تھا تو وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے تھے قدرت نے انہیں برکتوں سے نوازا تھا آج بہت کاروبار بہا لیا گیا ہے لیکن پھر بھی ہائے ہائے کیا جا رہا ہے برکتیں اٹھ گئی ہیں وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے مذہب سے دوری ہے اور انسان جب جب دین سے دور ہوگا تب تک وہ روئے گا تب تب وہ پشتائے گا تب تک ناکامی اس کے گلے کا ہار بنے گی تو آئیے اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت سا مہینہ ہمیں دیا ہے اس لئے میرے گزارش ہے کہ اس مبارک مہینے میں پہلے تو روزوں کا احتمام کریں اور جن کو چھوٹی موٹی بیماری ہے ان سے بھی کہتا ہوں بیماری کا بہانہ لے کے سر درد ہے بخار آ گیا ہے کرونا ہو گیا ہے ان چیزوں کو لے کر کے آپ روزہ نہ چھوڑیں اس لئے کہ وہ اور بیماریاں ہیں اور اس حد تک بیماری ہے جس کو بہت سریس میٹر کہتے ہیں وہاں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ جب آدمی رکھی نہیں سکتا بیماری بڑھ جانے کا یقین ہو مر جائے گا بیماری بڑھ جائے گی تقریب بڑھ جائے گی جب کوئی مسلمان پابند شرعہ کوئی دین کی سمجھ رکھنے والا ڈاکٹر کہہ دے تو بات الگ ہے اپنی مرضی سے فتوہ دینا کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا میں بیمار ہوں جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ روزہ سے بیماری نہیں بڑھتی بلکہ روزہ سے صحت ملا کرتی جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا جو طبیبوں کے طبیب ہیں جو حکیموں کے حکیم ہیں جو صرف جسموں کے حکیم نہیں بلکہ روحانیت کے بھی حکیم و طبیب ہیں تو جب اس رسول نے فرما دیا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے تو پھر صحت ملنا ہی ملنا ہے اس لئے بہانہ نہ کرو ایک حدیث پاک اور یاد آتی ہے فرمایا گیا ہر چیز کی زکاة ہے ہر چیز کی جیسے مال کی زکاة جس نے مال کی زکاة دے دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا اب اس کی مال کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ایسے ہی جان کی بھی زکاة ہے جسم کی بھی زکاة ہے تو جان کی زکاة کیا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ یہ تمہاری جان کی زکاة ہے تمہارے جسم کی زکاة ہے مطلب جو لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں اب ان کی جان بھی اللہ محفوظ کر لیتا ہے وہ مولک بیماریوں سے موزی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں آپ دیکھئے اللہ کے اولیاء آج جتنی کسرت سے بیماریاں ہیں پہلے نہیں تھی اور جو بیماریاں آج ہیں وہ پہلے نہیں تھی کیوں اس دور میں لوگ صرف رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے تھے بلکہ مہینے میں تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو بھی اکثر مسلمان روزہ رکھتے تھے دین روزے تو مہینے میں رکھتے ہی تھے مسلمان پھر اس کے بعد جو اور دین سے قریب تھے وہ پیر اور جمعرات کے بھی روزے رکھتے تھے پھر موقع بموقع آشورہ کا روزہ یہ روزہ وہ روزہ یعنی جو موقع آیا اس کے بہانے سے روزے رکھتے تھے اس لیے یہ بیماریاں ان کو نہیں تھی جن بیماریوں میں ہم مقتلائے کیوں کیونکہ وہ جسم کی زکاة نکالتے رہتے تھے اور جب زکاة نکلتی رہے گی تو جسم محفوظ ہوتا رہے گی ہم سمجھتے کہ کھانے سے طاقت ملتی طاقت کھانے سے نہیں ملتی کھانا تو ایک بہانہ ہے فرمایا گیا کم کھانا یہ صحت انسان کو صحت من کرتا ہے کم گزہ انسان کو صحت من کرتی ہم کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے کھانا ہمارے لیے پیدا ہو بزرگوں نے فرمایا جینے کے لیے کھایا کرو کھانے کے لیے جیا مت کرو اللہ کے لیے جیو یہ انسان کی سوچ اور فکر ہونا چاہیے تو پہلی چیز یہ ہے روزہ رکھئے روزہ کا احتمام کیجئے اور روزہ رکھئے تو اس طرح رکھئے جیسے اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے یہ دوسرا باپ آپ کے سامنے پیش کریں لگا پہلے تو روزہ رکھئے اب جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے اس طرح رکھئے جیسے اللہ نے رکھنے کا حکم دیا اب اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم کیسے دیا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا یعنی صرف وہ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں بس ان کو کچھ ملنا نہیں ہے وجہ اس لیے کہ انہوں نے جو حلال کھانا تھا توجہ کرنا جو حلال کھانا تھا جیسے کھانا حلال ہے نا پانی بھی حلال ہے مغرب بات تو کھان سکتے نا وہ تو حلال ہی ہے صبح صادق سے پہلے کھان سکتے ہیں حلال ہی ہے لیکن روزہ رکھنے کی نیت کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا تو رکھ گئے ہیں کھانے پینے سے لیکن جس کھانا جو حلال تھا روزے سے پہلے اور روزے کے بعد وہ روزے کی حالت میں تو ہم رکھ گئے کھانے پینے سے فریج بھری ہوئی ہے فلوں سے رک گئے ہیں کچن بھرا ہوئے کھانے سے رک گئے ہیں مگر گالی تو ہمیشہ حرام ہے کیا روزے میں لوگ گالی سے بھی رکے پاپ کی نظر کسی عورت پہ اٹھانا یہ تو ہمیشہ حرام ہے کیا آنکھوں کو بھی لوگوں نے کنٹرول کیا نماز ترک کرنا یہ ہمیشہ حرام ہے نماز کو چھوڑ دینا یہ ہمیشہ حرام ہے کیا لوگ روزے کی حالت میں نماز کے پابن ہوئے بے شمار روزے دار ہیں جو نین سے اٹھتے ہیں بستر پہ سہری کھاتے ہیں وہی سو جاتے ہیں یہ کونسا روزہ ہے جس میں کوئی نماز ہی نہیں ہے یہ کونسا روزہ ہے روزے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہم ہے روزہ وہ ہے صحیح معنی میں کونسا روزہ جو آنکھ کا بھی روزہ ہو جو زبان کا بھی روزہ ہو جو کان کا بھی روزہ ہو جو ہاتھ کا بھی روزہ ہو جو پیر کا بھی روزہ ہو آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا روزے کی حالت میں انہیں نہ دیکھو یہاں تو روزے میں لوگ گیم کھلتے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ لیجی ٹائم پاس کر رہے ہیں کیوں بھئی گیم کھیلتے ہو تصویر کیوں نہیں پڑھ سکتے یہ تو مہینہ تصویر اور تلاوت کا ہے دروش شریف کا ہے اچھا یہ تو گیم کھیلنے اس میں کوئی تصویر تو نہیں ہے یہ حرام تو نہیں ہے اسلام میں وقت ضائع کرنا ہی حرام ہے تذیع اوقات حرام ہے اسلام کے اندر گیم کھیلنا موبائل پر یہ حرام ہے حالت روزہ میں یہ کونسا حرام کام لوگ لے کے بیٹھ گئے بچے گیم کھیل رہے ہیں جوان گیم کھیل رہے ہیں عورتیں گیم کھیل رہی ہیں لگے ہوئے سب موبائل پر تو روزہ رکھا تو کیا ماذا اللہم نے احسان کیا کہ آپ گیم کھیلنے بیٹھ گئے یہ روزہ تو نہیں ہو سکتا کچھ لوگ سیریل دیکھتے ہیں روزے کی حالت میں بلکہ یہ روحانی تربیت کا مہینہ ہے کہ جب آنکھوں سے پاک نہیں ہوگا کانوں سے ناجائز حرام چیزیں نہیں سنیں گے ہاتھ سے کسی پہ ظلم نہیں کریں گے زبان سے کسی کو گالی نہیں دیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے عقیبت نہیں کریں گے پیر سے حرام جگہ چل کر نہیں جائیں گے تو ایک مہینے کے اندر یہ روحانی تربیت ہوگی تو جب رمضان شریف تو چلا جائے گا لیکن یہ نیک عادت انسان میں باقی رہ جائے گی اس طریقے سے انسان کی زندگی بدل جائے گا یہ مہینہ بدلنے کے لیے آتا ہے یہ مہینہ انسان کو تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے یہ مہینہ انسان کی زندگی میں انقلاب بپا کرنے کے لیے آتا ہے اب زبان جھوٹ بولی رہی ہے کچھ لوگوں کا تو روزہ اس وقت تک مکمل ہی ہوتا جب تک وہ دو چار لوگوں سے جھگڑا نہ کریں بڑا نازوک ہوتا ہے کچھ لوگوں کا روزہ یعنی ان کا دماغ چھڑ چھڑا ہو جاتا ہے روزے کے لیے اس سے لڑ اس سے جھگڑ اس کو گالی دے اس سے جھگڑ یہ حالت ہوتی روزہ یہ نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی روزے کی حالت میں تم سے جھگڑا کرے تو اس کو کہہ دو کہ بھئے میں روزے سے میں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا روزے میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے روزہ نہیں ہے اب آپ کے سامنے بتاؤں ایسا روزہ رکھو کہ کھانے پینے کے ساتھ آنکھ پہ بھی کنٹرول ہو زبان پہ بھی کنٹرول ہو ہاں پہ بھی کنٹرول ہو پیر پہ بھی کنٹرول ہو سوچ پر بھی کنٹرول ہو اب ایسے روزے کا صلح کیا ہے تو اللہ خود فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں یعنی ہر نے کی ہر نے کمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے لیکن روزہ پناہ وہ عبادت ہے کہ آپ نے جس کا حق عدا کیا اس کا صلح جنت نہیں بلکہ مالک جنت ہے سوچے تو صحیح روزہ کیا چیز ہے مالک جنت کیسے صلح ہے مطلب یہ کہ اللہ روزہ داروں کو اپنا دیدار نصیف فرمائے روزہ داروں کو خدا کا دیدار صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اللہ کا دیدار کیسے کریں گے تو آقا فرماتے ہیں جیسے تم آسمان پر چاند دیکھتے ہو بلا تکلف بلا تمثیل تم اللہ کا یوں دیدار کرو سوچئے حضور اتنے خوبصورت ہیں تو حضور کو بنانے والے رب کے حسن کا عالم کیا ہوگا کائنات اتنی خوبصورت ہے تو کائنات کو بنانے والے رب کے حسن اور اس کے جمال کا عالم کیا ہوگا تو اللہ کے لئے ایسا روزہ رکھو اور پھر جاتے جاتے یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے غمگساری کا مہینہ ہے گمخاری کا مہینہ ہے مواسات کا مطلب گمگساری کا مطلب گمخاری کا مطلب ایک دوسرے کا خیال رکھو ایک دوسرے کا خیال رکھو نمائشی طور پر نہیں حقیقی طور پر ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مطلب اگر کوئی حاجتمند نظر آئے اس کی حاجت کو پورا کرو کوئی تکلیف میں نظر آئے اس کی تکلیف کو پورا کرو بلکہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے جن کے گھر کی فریجیں بریے کچن بریے ان کو بھوکا رہنے کا حکم کیوں دیا کبھی سوچا روزے کا فلسفہ کیا ہے کہ دن بر تمہیں بھوکا پیاسا رہنے سب کچھ ہے پھر بھی بھوکا پیاسا رہنے جیسے کچھ نیکیاں کچھ عبادتیں خاص مالداروں کے لئے رکھی ہے ویسے کچھ عبادتیں اللہ غریبوں کے لئے رکھ دیتا جیسے قربانی مالداروں کے لئے ہے زکاة مالداروں کے لئے ہے حج مالداروں کے لئے ہے یہ عبادتیں تو مالداروں کے لئے مقصود کر دی تو روزے جیسی بھوکے پیاسے رہنے کی عبادت بھی غریبوں کے لئے مقصود کر دیتا ایسا کیوں ہوا سب روزہ رکھو سب کو بھوکا بیاسا کیوں رکھوا رہا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ مالدار لوگ گیارہ مہینے پیڑ بھر کے حلق تک کھاتے ہیں تو ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ بھوکوں کی بھوک کیا ہوتی ہے جو بندہ جس تکلیف سے گزرے گا نہیں اس کو اس تکلیف کا احساس کبھی نہیں ہو جو یتیم نہیں تھا اس کو یتیموں کا درد کبھی پتا نہیں چل سکتا جو غریب نہیں ہو اس کو غریبوں کا درد کبھی پتا نہیں چل سکتا جو پیدائشی مالدار ہو ان کی فکر میں اور جو غریبی سے مالدار کی طرف آئے ہیں ان کی فکر میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کچھ غریب کافلے گزر رہے تھے مالداروں کی بستی سے کچھ غریبوں کے کافلے گزر رہے تھے مالداروں کی بستی سے تو وہ نیچے کی پڑی ہوئی روٹیاں اٹھا اٹھا کر کے کھا رہے تھے تو مالداروں کے بچوں نے ان کو دیکھا تو اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ لوگ نیچے کی روٹی پڑی ہوئی کیوں اٹھا کر کھا تھا تو باپ نے جواب دیا بیٹے ان کو روٹی نہیں ملی اس لیے یہ روٹی اٹھا کر کھا تو کہا اببہ ان کو روٹی نہیں ملے تو انہیں چاہیے تھا کہ یہ دکان سے کیک خرید لیتے اب اس بچے کو کیا پتا کہ جنے روٹی نصیب نہیں وہ کیک کہاں سے خریدیں گے لیکن اس کی سوچی چکے وہ مالدار گھر میں پیدا ہے تو جو گربت اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم پیدا فرمائے اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش غریب گھر میں فرمائی کیوں کہ محبوب کو ایسی گربت سے گزارو اور ایسی یتیمی سے گزارو کیونکہ جو گریبوں کا مابا اور یتیموں کا ملچہ بنا کر پھیجا گیا ہو جب تک اس منزل سے گزریں گے نہیں تو وہ حقیقی درد کا احساس جو ایک گریب کو گربت کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایک یتیم کو یتیمی کی وجہ سے ہو اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام یتیموں کو دیکھتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کیوں اس لیے کہ حضور خود یتیمی سے گزرے تھے وہ درر یتیم تھے آقا فرماتے ہیں میں اس ماں کا بیٹا ہوں کہ میری ماں دھوک میں سکھا ہوا گوشت کھا کر کے زندگی گزارتے ہیں اور میری ماں کو میں نے سکھے تکڑے کھاتے ہوئے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام یہ فرماتے ہیں تو یہ روزیں جو رکھائے جاتے ہیں ایک مہینے تک اس کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے گیارہ مہینے تک پیٹ بھر کر کھانے والوں ذرا ایک مہینے بھوکے رہ کر دیکھو کہ دنیا کے اندر جو قوم روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہی ہے آخر بھوک کس چیز کا نام ہے تاکہ ان کی بھوک کا تمہیں احساس ہو اور بھی حکمت ہے لیکن ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان کی بھوک کا تمہیں احساس ہو تو یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے حاجتیں پوری کرنے کا مہینہ ہے تکلیفیں پوری کرنے کا مہینہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ماہ رمضان شریف میں اپنے کسی مومن بھائی کی صرف ایک حاجت پوری کر دے ایک حاجت اللہ تعالیٰ اس کی دس لاکھ حاجتوں کو پورا فرمائے گا اور اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اس لیے اگر اللہ نے آپ کو نوازہ ہو دولت سے اگر اللہ نے آپ کو نوازہ ہو مال سے اگر اللہ نے آپ کو خوشحال رکھا ہو تو اپنے رشتے داروں کا خیال کریں اپنے گرد و پیش کا خیال کریں میں تو صرف یہی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی ہر آدمی اگر صرف اپنے رشتے داروں کو سنبھال لے تو مسلمانوں کی گروت کا خاتمہ ہو جائے اس لیے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں حسب حیثیت حسب طاقت ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے دولت دیا ہے تو اپنے مال سے مدارس اسلامیہ کی بھی مدد کریں اس لیے کہ جب تک مدارس ہیں تب تک علم زندہ ہے اور جب تک علم زندہ ہے تب تک اسلام زندہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں علم حیات الاسلام و عماد الدین کہ علم اسلام کی زندگی ہے جب تک علم رہے گا اسلام رہے گا اچھے امام آپ کو مدرسوں سے ملتے ہیں اچھے خطبہ آپ کو مدرسوں سے ملتے ہیں اچھے رہنما آپ کو مدرسوں سے ملتے ہیں کچھ لوگوں کو مدرسوں سے بڑی چڑھ ہے یہ یہودیت کی فکر ہے یہ نصرانیت کی فکر ہے یہ مشرقین کی فکر ہے مدارس سے نفرت اور اہن مدارس سے نفرت یاد رکھئے مدارس کا تعاون کرنا اسلام کو فروض دینے میں ایک بہت بڑا قدم اٹھانا ہے آپ جس بھی مدرسے سے متفق ہیں جہاں کے کام سے آپ مطمئن ہیں وہاں مدرسے کی مدد کریں ساتھی ساتھ آپ کی ہماری اپنی تحریک سنی دعوت اسلامی مختلف شعباجات میں کام کر رہی ہے جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں الحمدللہ شعبہ دعوت و تبلیغ ہو شعبہ مدارس ہو شعبہ مساجد ہو شعبہ خدمت خلق ہو اس طرح کے شعباجات سنی دعوت اسلامی سال بھر اس میں کام کرتی اور آپ دیکھتے رہتے ہیں اللہ کا شکر ہے شعبہ مدارس کے زیر احتمام تین دارنم چلتے ہیں اور ساٹھ مدارس اور مقاطب چلتے ہیں اور ساٹھ مقاطب جو پورے شہر میں چلتے ہیں تقریباً اس میں ستائیس سو کموبیش طلبہ اور طالبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو اپنے زکاة خیرات اور فطرے کی رقم سے آپ ان تمام شعباجات کو مضبوط کریں اللہ کا شکر ہے اجتماعی شادیوں کا نظم بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں سال بر میں سب ساری اکٹیوٹیز آپ کے سامنے ہیں آپ دیتے ہیں پیسے اس کے بدلے میں آپ کو حفاظ اکرام دیے جاتے ہیں علماء اکرام دیے جاتے ہیں جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں یعنی آپ کی دیوی رقم آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی اپنے شہر پر خرچ ہوتی ہے اور آپ کے اپنے شہر کے بچوں پر خرچ ہوتی ہے اس لئے آپ زکاة تو نکالیں گے کہیں نہ کہیں دیں گے اس سے بہتر ہے کہ آپ کی زکاة آپ کی نگاہوں کے سامنے صحیح مصرف میں خرچ ہو اس کے لئے آپ ہمارے ذمہ داران سے رافتہ قائم کریں مثال کے طور پر مسجد کے ہمارے امام صاحب حضرت مولانا حافظ و قاری غفران رضا شرفی صاحب وہ یہیں آپ کو موجود ملتے ہیں آپ ان سے رابطہ کرنے ہمارے عثمان بھائی ہیں ان سے رابطہ کرنے ہمارے جمیل بھائی ہیں ان سے رابطہ کرنے دیگر احباب ہیں لیکن میری گزارش ہے کہ آپ شبہ مدارس و مساجد کو اور تحریک کو اپنے عطیات سے زکاة و صدقات سے ضرور مضبوط اور مستحکم کریں تاکہ اللہ تعالی کا دین مزید فروب پائے اور دین کو اللہ تعالی مزید ترقی عطا فرمائیں ساتھ بھی ساتھ اپنے رشتے دار اور احباب کا بھی اور اپنے آس پڑوز کا بھی خصوصی خیال فرمائیں اور خصوصی توجہ فرمائیں اللہ تعالیٰ پوری امت پر کرم کی نظر فرمائیں اور خاص طور پر دو وقت کو زائے نہ کریں دو ٹائم کو زائے نہ کریں ایک تو سہری کا آخری وقت جو فجر سے پہلے کا ہوتا ہے اور ایک تو افطار کا وقت جو بالکل غروب کے قریب ہوتا ہے یہ دو وقت تو بہت قیمتی ہے پورا مہینہ ہی قیمتی ہے لیکن یہ دو اوقات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان اوقات میں کی جانے والی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائے گا اس وقت تو پورا عالم اسلام تکلیف میں مسئیبتوں میں بلاؤں میں گرفتار ہے میری بزارش ہے کہ اگر آخری وقت میں ہاتھ اٹھا دیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تمام عالم اسلام کی مسئیبتوں کو مشکلوں کو دور فرما کر آسانیہ پیدا فرما دے بالخصوص کرونا اور لاگ ڈاؤن کی یہ جو نہو سکتے ہیں اللہ سب کا خاتمہ کر دے یہ تو اللہ کا حسان ہوا کہ اس سال ماہ رمضان شریف میں ہم اپنی مسجدوں میں عبادت کر لے رہے ہیں لیکن پچھلے سال کے حالات کیسے تھے اس لئے خصوصی گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا اس لئے گڑ گڑائیں اللہ سے کچھ مانگ لیں یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے بتانے کس کی زندگی کتنی ہے کس کا وقت کتنا ہے اس لئے فجر سے پہلے کا جو وقت ہے سہری کا وقت اس میں خوب گڑ گڑانے ہو سکے تو دور اکت نفل نماز تحجب کی پڑھنے اور اس کے بعد پانچ سے دس منٹ کا وقت نکال کر اللہ کی بارگاہ میں روئے گرگنائیں اور خوب مانگیں انشاءاللہ سارے آپ کے مسائل بھی اللہ حل فرمائے گا امت کے مسائل بھی حل فرمائے گا اور ساتھ ہی ساتھ افطار کے وقت جو ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی دعا کریں اس وقت بھی دعا کی قبولیت کا اعلان کیا گیا ہے مانگنے والا کتنا بھی گنے گار ہوگا مجرم ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا یہ دو اوقات ایسے ہیں اس لئے ان دونوں ٹائم دعاوں کا احتمال کریں اور صرف اپنے لئے ہی نہ مانگیں بلکہ پوری احمد کو شامل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گفتروں کے درمیان اگر کوئی گلتی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں